جلدی ریل بجٹ آنے والا ہے لیکن ریل بجٹ کے پہلے ہی ہم ہر ٹرین یاتری کے لیے شب سماچار لے کر آئے ہیں اور یہ شب سماچار آپ کے ٹرین میں بیٹھنے سے لے کر ٹرین سے اترنے تک کے ہر قدم سے جڑے ہوئے ہیں شب سماچاروں کے بلٹن میں ہم جو پہلی خبر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھنے کے بعد آپ جب ٹرین میں بیٹھیں گے تو یہ ضرور کہیں گے کہ ایک اور چائے ہو جائے پرین کے سفر کے دوران اور اس کے بعد بھی جو آواز آپ کو نہیں بھولتی وہ یہی ہے چائے لے لو چائے اور اسی چائے کو لے کر کئی بار یاتریوں کی شکایت رہتی ہے کہ ٹرین میں ملنے والی چائے بڑھیا نہیں رہتی ہم ریلوے میں اگر بات کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ دودھ کی چائے بنی ہوئی ہے یا ڈیٹرزن کی چائے بنی ہوئی ہے لیکن ٹرین کے سفر کے دوران چائے کے شوقینوں کے لیے ذائکے دار خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ اب آپ ٹرین میں پچیس فلیور کی برینڈڈ چائے کا مزا لے سکتے ہیں ٹرین میں سفر کرنے کے دوران اکثر آپ کو شکایت رہتی ہے چائے کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے چائے اچھی نہیں منی ہے تو ایسے پیسنجرز کے لیے ایک خوش خبری ہے جی ہاں کیونکہ دلی سے گجڑنے والی جتنی بھی ٹرینیں ہیں اب ان میں پچیس طرح کی چائے کا آرڈر آپ دے سکتے ہیں یہ چائے ملے گی کیسے اس کا طریقہ ہم بتاتے ہیں ٹرین کے سٹیشن پر پہنچنے سے دو گھنٹے پہلے آرڈر دینا ضروری ہے آرڈر آپ IRCTC کی ویب سائٹ یا چائے کے ایپ کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں آرڈر کارڈ پیمنٹ کے ذریعے یا پھر ٹرین میں چائے ملنے کے بعد بھی پیمنٹ کیا جا سکتا ہے اس سوبیدھا کے لیے انڈین ریلوے نے چائے کے ساتھ ٹائپ کیا ہے ایک چائے کو ہمارے پاس بنانے کے بارہ ہزار طریقے ہوتے ہیں جیسے آپ بولیں گے بینا دودھ کی چائے ہنی جنجر ٹی جو بھی آپ بولیں گے سب ملے گا آپ کو تو اس کے ویب بارہ ہزار ہوتے ہیں اس میں کرین ٹی ہوگا بلاک ٹی ہوگا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹرین میں جو چائے آپ نے آرڈر کی ہے اس کی قیمت کیا ہے کم سے کم آرڈر ساٹھ روپے کا ہوگا جس میں چار کپ چائے ہوں گی پچیس طرح کے فلیور کی چائے کا وکلپ ہوگا آپ ان میں سے چار فلیور چن سکتے ہیں اس سمیں ٹرینوں میں جو چائے مل رہی ہے وہ دس روپے کے آس پاس ہے اب آپ کو پندرہ روپے میں منپسند چائے کا وکلپ مل رہا ہے زاہر ہے یہ خبر دیکھ کر آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ٹرین میں چائے ہو چائے برم پرکاش دوبے زی میڈیا تلی یہ تو چائے کے شاکینوں سے پوچھیں اگر چائے سواد نہ ہو تو زندگی ہی بیمانی سی لگنے لگتی ہے زی میڈیا